السلام علیکم میٹسین انٹری ایسٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج انگلیش کے کچھ مزید قویسٹنز لے کر آئے ہیں تو جلو سٹارٹ کر لیتے ہیں قویسٹن نوبر فیفٹی ون سے شورلی یو ریکنائزڈ سمبڈی ڈا انڈرلائن ورڈ از ایکزمپل آپ انڈیپنٹ پروناؤن ہے پرسنل پروناؤن ہے پوزسیب پروناؤن ہے اور ڈیمنسٹریٹو تو ڈیمنسٹریٹو پروناؤن اس میں تو آپ اشارہ وغیرہ کر لیتے ہیں پوزسیب پروناؤن ملکیت کے لیے ہوتا ہے پرسنل پروناؤن جس طرح ہی شی یو وغیرہ ایٹ یہ آپ کے پاس پرسنل پیچھے انڈیپنٹ انڈیپنٹ جس میں انسٹرٹن جی یعنی یقینی آپ کو معلوم نہیں ہے ایکزیکٹلی کے باہر کون ہے سمبڈی یعنی سم ون اس طرح کی جو اس میں لاس میں آتے ہیں سمبڈی یعنی سم ون اینی ون تو یہ آپ کے پاس کونسے انڈیپنٹ پروناؤن لیکن جو ہے نا پھر بھی آپ نے اس کو توڑا سا دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ انڈیپنٹ پروناؤن ہے یا نہیں ہے تو نیکسٹ اگلے ایم سی کی اس کو یہاں پر 52 ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سلو ڈاؤن بیفور یو گیٹ انٹو ایکسیڈنٹ which type of sentence it is declarative ہے participle ہے determiner ہے interjection تو interjection تو نہیں ہے اس میں strong feeling نہیں ہے حرہ اس طرح کی یعنی بھی ہے one the match اس طرح کے sentences جو ہوتے ہیں وہ interjection اس میں خوشی یا غم کے موقع پر جو بولے جاتے ہیں ایسے تو determiner بھی یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کیوں کہ determiner کی اردو مانی تعین کرنے والا تو کرنے والا شخص یا عام زبان میں اس سے مراد تعین کرنے والا شخص ہے اور determiner کے جو function ہیں وہ دو ہیں یعنی حوالہ دینا یا تعلق یا ملکیت ظاہر کرنا اور دوسرا جو اس کا function ہے تعداد یا مقدار یعنی quantity اور number کے لیے بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ ناؤن سے پہلے آتے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی نہیں ہے participle بھی نہیں ہے participle تو آپ کے پاس present participle یا آپ کے پاس past participle تو پیچھے declarative جو آپ کے پاس sentence ہے جس مطلب یہ it makes a statement تو یہ آپ کے پاس option a ہمارے پاس اس میں correct ہو جائے گا تیسرا جو یہاں پر جو اگلا questions ہے 53 number removing has jacket salim rushed to the swimming pool participle phrase ہے independent ہے determiner ہے اور negative تو یہاں پر negative تو یہ آپ کے پاس نہیں ہے infinitive میں آپ کے پاس first form کے یعنی two کے بعد first form کا یعنی استعمال کیا جاتا ہے او بھی نہیں ہے determiner بھی نہیں ہے اور یہاں پر past اگر participle کی بات کی جائے تو یہ آپ کے پاس جس طرح present participle ہوتا ہے اور past یعنی present اگر آپ کے پاس ing والا جو فارم آپ کے پاس آتا ہے جو work کا جو چوتھا فارم ہے اس طرح یہ آپ کے پاس کیا جاتا ہے present participle اور اگر past ہے تو یہ آپ کے پاس جہرہا تھا third form تو وہ past پر سے جاتی ہے یہاں پر option a ہمارے پاس اس میں corrective participle phrase ہے یہ removing اسی سے یہ شروع ہے next one یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو 54 ہے he has implicated them in the conspiracy choose the meaning of the underlying word interested ہے affected ہے influenced ہے involved ہے تو یہاں سب سے پہلے اس کو آپ نے implicated کا مطلب جو ہے وہ سمجھنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا پنسانا محوظ کرنا اور دوسرے transparency کا جو مطلب ہوتا ہے جرم یا سازش میں تو اس کو شامل کرنا یا اس طرح تو اس کا یہاں پر جو بنتا ہے involve involve کا مطلب یہاں پر یہ بنتا ہے گرپتار کرنا مفتلا کرنا پنسانا مفتلا involve کرنا اس کو شامل کرنا تو option ڈی ہمارے پاس اس میں correct answer ہے next one اگلے page کی طرف چلتے ہیں یہاں پر next one یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر 64 میں کہ آپ کے پاس کیا ہے i like the leader who listen to the people جو لوگوں کو سندھے which type of the sentence it is compound sentence ہے complex sentence ہے simple sentence ہے اور compound complex sentence تو ایک اس کے اندر i like the leader یہ independent اور who کے بعد یعنی lesson to the people یہ اگر آپ کے پاس ایک independent جو صور ہے جب آپ کے پاس یہ depend کر رہا ہے تو ایک dependent اور ایک آپ کے پاس independent class ہو تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں complex option b یہاں پر 64 میں ہمارے پاس correct ہے next one یہاں پر 65 کے اندر my dead was delighted my dead was delighted which the independent when i showed him my result تو یہ جو resulting class ہے یہاں پر sentence ہمارے پاس simple compound complex اور compound complex تو یہ بھی آپ کے پاس اگر ایک آپ کے پاس independent دوسرا آپ کے پاس dependent ہے تو اس case میں یہ آپ کے پاس complex ہو جائے گا next one یہاں پر 64 for he said he said to me can i do anything for you choose the correct passive wise he asked me if he can do something for me تو یہاں پر باقی options کی طرف بھی چلتے ہیں اگلے page کی طرف یہاں پر جو یہاں پر اگلے options ہیں دوسرا جو option ہے b یہاں پر he asked me he could do something for me اور تسرا ہے he asked me if he could do something for me تو option c اس میں ہمارے پاس correct ہے 66 کے اندر ہمارے پاس c correct ہے next one 67 کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں the team are divided dish opinions about playing on Saturday choose the correct options یہاں پر in there, in this, in others or on this the team are divided team میں چونکہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں they کبھی آپ divided in their opinion یہاں پر اگر آپ کر لیں اس کے لیے they say their یعنی in their opinion about applying on Saturday تو option a ہمارے پاس اس میں correct ہے next one یہاں پر اگر 68 کو آپ دیکھ لیتے ہیں i need to talk to her choose the correct function of the model verb in this sentence command ہے suggestion ہے necessity ہے اور prohibition ہے تو یہاں پر i need ضرورت ہے to talk to her option c ہمارے پاس اس میں correct ہے next one یہاں پر 69 ہے if i had my own car i dashed to not on in this hard summer choose the correct well travelled, would travelled have travelled would have travelled تو یہاں پر basically آپ کے پاس چار conditions ہوتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہوتا ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس first ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے zero condition جب ہم حقائق کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی اگر یہ ہو تو یہ ہوتا یعنی اگر آپ یعنی بارش میں کڑے ہوں تو آپ بیگ جاتے ہیں یعنی if you stand in the rain you get wet تو یہاں پر یعنی if کے ساتھ اگر آپ کے پاس یہ آپ کے پاس zero آ جائے گا اگر آپ کے پاس present tense ہے اس کے ساتھ present simple ہے اور آگے کامے کے بعد بھی جو ہے یعنی یہ جو کاما اس میں آ رہا ہے اس کے بعد بھی present simple ہو ٹھیک ہے یہاں پر بھی present simple یہاں پر بھی present simple ہو تو اس کو کہتے ہیں zero condition اگر دوسری condition کی طرف ہم چل پڑتے ہیں تو second condition ہمارے پاس جو first condition یہ تو zero condition تھا تو اس میں ہمارے پاس اگر یہ ہو تو یہ ہوگا یعنی اگر بارش ہوتی ہے تو ہم جو ہے ووٹرپ منسوخ کر دیں گے آگے اگر آپ present simple کے ساتھ یعنی if کے بعد present simple ہے present simple اور آگے کاموں کے بعد یعنی آپ کے پاس future tense ہے تو یہ آپ کے پاس first condition ہے اور اگر یہاں پر اگر آپ کے پاس ایسا ہو یہاں پر second condition کے لئے کیا ہوگا یعنی یہ موجودہ یا مستقبل یعنی زمانے میں فرضی ناممکن باتیں کرنے کے لئے اس کو use کرتے ہیں یعنی if کے بعد کیا لگائیں گے if کے بعد ہمارے پاس past simple ہوگا past simple past simple past simple اور کامے کے بعد ہمارے پاس word کا استعمال ہوگا ڈوئر ٹھیک ہے اگر مجھے اس کا نام یعنی پتا ہوتا تو تمہیں بتا دیتا اگر میں لٹری جیت جاتا تو پوری دنیا گھومتا اس طرح کے جو یعنی sentences ہوں گے یعنی if کے بعد آپ کے پاس past simple ہو اور آگے would کے بعد جو ہے آپ ورب لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس یعنی second آپ کے پاس ہو جائے گا second condition تو second condition کو آپ جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں اگر اس کو اگر میں لٹری جیت جاتا تو پوری دنیا گھومتا یعنی impossibility کو بھی یعنی توڑا سا شو کرتا ہے if i won the lottery i would travel around the world تو اٹھ کے ساتھ پھر آپ یعنی first form کا آپ نے یہ لگانا ہے اور اس کے ساتھ اگر third condition کو آپ نے اگر سمجھنا ہو چونکہ third condition تو third condition کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ total چار condition تھے zero condition first condition second condition اور ابھی ہمارے پاس ہے third condition third condition کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اگر if ہو دو آپ کے پاس present کیا آگئے اور دو آپ کے پاس past کیا آ جائیں گے اگر if plus آپ کے پاس ہو past perfect tense ہو past perfect tense اور کاموں کے بعد آپ کے پاس کونسا tense ہوگا کاموں کے بعد یعنی آپ کے پاس یعنی اڑھے ہو جو ہے نا لگے گا اڑھے ہو اڑھے ہو اڑھے ہو آپ لگائیں گے اور past participle مطلب third form یعنی work کی آپ third form لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس یعنی آ جائے گا third condition third condition آپ کے پاس کیا ہوگا یعنی ایسا کام جس میں آپ کوئی تبدیلی نہ کی جا سکے اگر یہ ہوتا تو وہ ہو چکا ہوتا کر پاتا سکتا تھا یعنی ایسا اگر میں تمہیں یا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہ نہ کرتا if i had known اگر مجھے معلوم ہوتا پتا ہوتا i would not have done that تو میں یہ نہ کرتا تو یہاں پر اس اس کو آپ نے تھوڑا سا اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں if کے بعد یہ جو آپ کے پاس third condition ہے head کا use ہوا ہے یعنی past perfect tense if i had my own car اس کے بعد یہ third condition آپ کے پاس basically next one ہمارے پاس ہوگا یہ بہت ہی tricky mcqs ہے that story is music to my ear the given sentence is the example the story کو جو ہے music کہا گیا ہے تو ہو بہ ہو وہی چیز اس میں تو آپ human quality دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے ریمنگ بھی نہیں ہے simply بھی نہیں ہے اسی کی طرح آپ اس کو تشبیح دیتے ہیں تو اس میں direct اس کو وہی چیز یعنی قرار دیا گیا ہے تو یہ آپ کے پاس metafor ہے option a ہمارے پاس جس کو استیارہ آپ کے سکتے ہیں پہلا آپ کے پاس simply تشبیح اور دوسرا استیارہ next one آپ کے پاس یہ ہے 67 choose the correct sentence i assured him for my sincere help i assured him of my sincere help i assured him of my sincerely help یہ تو آپ کے پاس اس کے بعد یہ تو آپ کے پاس نہیں ہوگا i assured him to my sincere help تو یہ to بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ کو استعمال ہونا چاہیے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں i assured him اور far آپ بھی آپ نہیں لگا سکیں تو یہ آپ کے پاس جو رہتا ہے i assured him of my sincere help option بھی ہمارے پاس ہے اس میں 87 میں ہمارے پاس یہ correct ہونا چاہیے next one can you see that blue car اب یہ car چونکہ آپ کے پاس جو noun ہے اور اس کے لئے blue car یہ color آ جاتا ہے اور date چونکہ the underlying word is the example demonstrative adjective ہے indefinite adjective ہے possessive ہے اور numeral adjectives ہے تو یہ آپ کے پاس اس میں اشارہ date this date اور یہ جو چیزیں ہیں یہ demonstration اپشن اے ہمارے پاس اس میں correct ہونا چاہیے next one یہاں پر 89 میں اگر آپ دیکھ لیں he is totally opposed ڈیش change in the existing law choose the correct preposition far in or to or from چونکہ یہاں پر far آپ نہیں لگا سکتے opposition کے لئے oppose کرنے کے لئے in میں اور from یہ بھی نہیں ہے اور to یعنی to کا یہاں پر جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے oppose to he is totally opposed to any change in the existing law option c ہمارے پاس اس میں بالکل correct ہے next one یہاں پر جو 90 ہے is silent is the اب خاموش ہے کس کی طرح is silent is the complete idiomatic expression جو ہے comparison یہاں پر گریو ہوگا ہوگا میل ہوگا اور سٹار کونسا ہوگا تو چونکہ قبرستان میں تو زندہ نہیں ہوتے مردی ہوتے وہاں بھی ہموشی ہوتی ہے is silent is the grave option a ہمارے پاس اس میں correct ہے ایسے ایم سی کیوز کے لئے مزید ایم سی کیوز کے لئے اگر چینل پر نہیں ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سوید ایم سبسکرائب کریں چینل کو بھی مزید ایم سبسکرائب کریں اکڑی روز